بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو سٹرابری کی کاشت کے مطلق معلومات دیں گے کہ سٹرابری کو کب کاشت کرنا چاہیے اور جو اس کا کاشت کا وقت ہے وہ کون سا ہے اس کی کون سی ورائٹی لگانی چاہیے اس کی پنیری کہاں سے ملے گی اور اس کے اندر خاد کتنی ڈالنی چاہیے بجائی کے وقت دوسرا فی اکڑ کتنے پودے لگتے ہیں تیسرا پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر کسی بھائی نے گھر میں گملوں میں لگانی ہو تو وہ کیا طریقہ کار استعمال ہوگا سٹرابری جو ہے وہ تقریباً تین ماہ کا ایک منافع بخش فصل ہے سٹرابری کی کاشت ہم پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں پنجاب میں سٹرابری کی کمرشل کاشت کا موسم جو ہے وہ اکتوبر سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے اور پچیس نمبر تک کر سکتے ہیں بلکہ گھرے لو سطح پر ہم اس کو جنوری تک کاشت کر سکتے ہیں اس کی کاشت کے لیے مٹی کا جو نرم ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے گملوں میں لگانے کے لیے بھالوالی مٹی جو ہے اس کو پتوں کی خاد کے اندر مکس کر کے تھوڑا سا گوبر مکس کر لیں تو اس کے اندر بھی لگائی جا سکتی ہے زمین میں کاشت کے لیے ہم اس کی پہلے کھیلیاں بنائیں گے کھیلیاں آپ دو قسم کی بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ہم تصاویر میں یا جو ویڈیو ہے ان میں آپ کے کھیلیاں نظر آ جائیں گی صحت مند فال کے لیے پلاسٹک شاپر جا کسی پرالی وغیرہ سے ملچنگ ضروری ہے زیادہ بہتر ہے گا کہ آپ پلاسٹک شاپر ہی ڈال لیں پودے اگر کھیلی کی ایک سائیڈ پر لگائیں تو پچاس ہزار پودا فی اکڑ لگتا ہے اگر کھیلی کی آپ دونوں سائیڈ پر لگائیں گے تو چالیس ہزار پودا آپ کا ایک اکڑ پر لگے گا اس کی جو چنائی ہے وہ تقریباً شروع میں ہر تین دن بعد ہوتی ہے اور بعد میں رزانہ کی بنیاد پر ہم اس کی جو چنائی ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک سہت مند پودے پر تقریباً ایک پاؤ سے آدھا کلو تک پھال لگ سکتا ہے اس کی اگر ہمارے کسان بھائی صحیح دیکھ بال کریں تو آپ بھی ایکڑ سے پانچ لاکھ سے بھی اوپر کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو پنیری کا جو میرے بھائی کے پاس ہے ایک کے پاس پنیری ہے بہت ہی سہت مند اور اچھی تو آپ کو ان کا نمبر بھی دیں گے سٹرابری کاشت کرنے کے لیے سندھ اور پنجاب میں آپ دونوں صوبہ میں تقریباً پندرہ کسوبر تھے اس کی کاشت کر سکتے ہیں تو اس کی جو پنیری لگانے کا طریقہ ہے گملے میں لگانی ہے اگر آپ نے کھیلیوں پر لگانی ہے تو دونوں طریقے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی جو جڑوالی سیڈ ہے وہ زمین میں دبانی ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے گمز گم چھے انٹ سے ایک فٹ تک رکھنا ہے مناسب پانی دینا ہے پانی زیادہ اس کی جو جڑے ہیں وہ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو وہ بلنا شروع ہو جاتی ہیں فل سن لائٹ والی جگہ پر لگانی چاہیے سائے والی جگہ پر اگر آپ اس کی کاشت کرتے ہیں کسان بھائی تو نہیں کرتے دوسرا جو ہم گریلو سطح پر لگاتے ہیں گملوں گیندر وہ گملے آپ نے سائے والی جگہ پر نہیں رکھنا ہے ان کو آپ نے دھوپ والی جگہ پر رکھنا ہے پھل کو پانی لگنے سے بچانا ہے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پانی لگائیں تو پودا کھیلی کے اوپر ہوگا اور پھل جو ہے وہ پانی لگنے سے بچ جائے گا تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ سٹرابری والی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں مزید آپ کو سٹرابری کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات درکار ہوں تو وہ ہم کو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے دوسرا اگر سٹرابری پر کوئی بیماری کا حملہ ہوتا ہے فنگس کا یا کسی کیڑے کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ بھی ہم آپ سے اس کے بارے میں مکمل پلان شیئر کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کون سی فنجی سید استعمال کریں گے یا دوسری جو ادویات ہیں وہ ہم نے دوسری جو فنجی سید ہیں وہ ہم نے کون سی استعمال کرنی ہے اور جو کیڑے مار ذریعی ادویات ہیں وہ ہم نے کون سی استعمال کرنی ہے خوش رہے ہیں اور خوشیاں بانٹیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا